اللہ تعالیٰ کی دیو نعمتوں میں قسط البحری قسط بھی کہتے ہیں کوٹ بھی کہتے ہیں سوسر یا لپا بھی کہتے ہیں مزاج اس کا گرم اور خوشک ہے اس کا پودا جو ہے دو میٹر تک کی لمبائی میں ہوتا ہے اور یہ سطح زمین سے چار سے پانچ ہزار فٹ کی بلندی پر جنگلات میں اس کی کاشت ہوتی ہے یہ خودرو بھی ہے اس میں دو طرح کی قسط ہیں ایک قسط تلخ ہے اور ایک قسط شیری ہے قسط شیری کا استعمال جو ہے اندرونی طور پر ہوتا ہے بطور خوراک اور قسط تلخ جو ہے اس کا استعمال بیرونی طور پر ہوتا ہے حدیث نوی میں قسط کا ذکر موجود ہے اس کے بیشمار فوائد ہیں گلے کے امراض کے لیے دمہ میں لنگز میں سوزش میں سوزش آپ کو کہیں بھی ہو رہی ہو سوزش کو ختم کرنے کے لیے بھی اس کا استعمال جو ہے بہت ہی مفید پایا گیا ہے اور زمانہیں قدیم سے اس کا استعمال ہو رہا ہے حضرت زید بن ارکم رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر ایک کست البحاری کوٹ کست بلگم کی پدیش کو روکتا ہے نمبر دو زکام کو ہمیشہ کے لیے ختم کرتا ہے نمبر تین میدہ اور جگر کے لیے بہت مفید ہے میدہ اور جگر کے امراض کے لیے بہت ہی مفید ہے میدہ اور جگر کے امراض رفع ہوتے ہیں نمبر چار زہروں کا تریاغ ہے نمبر پانچ بخار میں مفید ہے نمبر چھے شہد اور پانی میں حل کر کے جلدی امراض اور بادی امراض کے لیے یعنی لنگس کے امراض میں بہت ہی مفید ہے ایام کی تنگی کو خواتین کے جو ایام کے مسائل ہیں ان کے لیے بہت ہی مفید ہے گلے کی سوزش کے لیے اور بار بار نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گلے کے حوالے سے یا حدیث میں ذکر آیا ہے بچوں کے امراض کے حوالے سے ذکر آیا ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہو روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عورتو تمہارے لیے مقام تعصف ہے یعنی تمہارے لیے مقام شرمندگی ہے کہ تم اپنے بچوں کو خود حالات کرتی ہو جب تمہارے پاس قسط ہندی موجود ہے تم اپنی اولاد کو خود قتل کرتی ہو اگر کسی کے بچے کے گلے میں سوزش ہو یا سر میں درد ہو تو وہ قسط ہندی کو لے کر پانی میں رگڑ کر اسے چٹا دے حضرت انس بن مالک ایک اور روایت میں یوں فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا تُعذبو سبیانکم بالغمزی من العزرتی وعلیکم بالکست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے بچوں کو حلق کی بیماری میں گلہ دبا کر عذاب نہ دو جبکہ تمہارے پاس قسط ہندی موجود ہے قسط البحری کاسٹس روٹ موجود ہے